الحمدللہ جی ساتھ چکر جاؤ پورے ہو چکے ہیں ابھی ہم افطاری کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہانا کعبہ کے بالکل سامنے جی افطاری کرنے کا موقع ملائے جی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں آج زیارتیں کرنے کے لیے مکرم بھئی ہمیں لے کے جا رہے ہیں ساتھ اور یہ دانے بھی لے لیے ہیں جو ویلج سے ہم لے کے آئے تھے یہ کبوتروں کو ڈالنے ہیں تو روز ہم سوچتے تھے کہ یہ دانے ڈالنے ہیں دانے ڈالنے ہیں لیکن لے کے جانا بول جاتے تھے بیگ میں تھے اس وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابھی یہ ہوتل کے باہر ہی کبوتر ہیں کبوتر یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے یہ رہے جی ماشاءاللہ کبوتر ان کو دانہ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ یہ کھار ہیں یہ سکشل دانہ ہم لے کے آئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانے جو وہ کھا رہے ہیں جو ہم لے کے آئے تھے دانہ لیول کھار گئے ہیں ماشاءاللہ چیک کرو دانہ جی ہم نے الحمدللہ ڈال دیا ہے ابھی مکرم بھائی نے گاڑی والے سے بات کر لی ہے ٹکسی والے سے تو یہ ہی ہمیں جے کے جائے گا اور زیارتیں مگرہ کروائے گا کیونکہ ہم دو دن ادھر ہی ہیں اس کے بعد ہم پھر سے مدینہ چلا جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آج ہم نے سوچا کہ زیارتیں کر لیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں بات میں ٹائم ملنا ہے کے نہیں الحمدللہ جی گاڑی ہم نے بک کروالی ہے بھی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں مکرم بھائی پہلے کون سی زیارت ہو رہی ہے جبل ابو کبیس اصل میں غار سعور جسے کہا جاتا اس والے پہاڑ کی اوپر تو نہیں جا پائیں گے ٹائم کم ہے لیکن نیچے سے آپ کو وہ پہاڑ دکھائیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں کیام کیا تھا ماشاءاللہ 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 اس پار دنہ ہے جب لوگو کو بیس یہ سامنے یہ سامنے نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداشتہ کا گار سی وہ سامنے پہاڑی ہے جس دن امراکار کے جس سائیڈ سے ہم نکلے تھے وہ آڑا پہاڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا جب دا کہ پہلا ملاڑا ہے ماشاءاللہ 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 مدینہ مدینہ مبارک ہو یہ سامنے یہ سامنے سیدھی سیدھی جو بیلڈن کے نظر آ رہی ہے یہ ڈیڑھ مردہ جگہ نیچے سے کامنا اوپر زیادہ یہ سامنے جی گار سہور ہے بلکل ٹاپ پہ ہے یہ جب دا ہے جب دا ہے یہ جب دا ہے جب دا ہے جب دا ہے گار سہور یہ نبی پاک نے دیا جانتا ہوں پہلے تین دن کے ہم کی تاسیر یہ سامنے جی آسکار یہ کفار مکارا دے پچھے لگے ہیں یہ سامنے پناہ لے یہ سامنے جگہ سو سال پہلا یہ نبی پاک نے انتظار دے میں کچھ دو سو سال سال کہندہ ہے لیکن سامنے جو اسی نبی پاک نے بہدر تباک صدیقہ اپنے کندے کپڑے کپڑے موجود ہیں سراخ باندھ کریں کپڑے موجود ہیں سراخ باندھ کریں باقی ایک سراخ باقی سے ایڈی رکھی اوہ سے ایڈی تے ساپنے رسیاں جو ساپنے موجود سیوں تھے نبی پاک نے دیدار کرنواستے جدو نبی پاک نے پوچھے تباک صدیقوں کے تسیر تکلیف میں چکے ہوگا انہا دسیا کہ ساپنے ایڈی پیچھے کرو ساپنے اپنے دیدار کرنا دیدار واستی آیا ساپنے دیدار کی تا نبی پاک نے اپنا لاب لایا ایڈی رکھتے ایڈی بھی صحیح ہوگی پھر ایسگار دے کوروا کیا کہ جب مکڑی نے جالا بنایا بھی ایسگار دے ایسگار دے بنایا اس بات کبوتری نے انڈے دیتے ہاں بھی ایسگار دے بنایا کافر پیچھے لگے ہاں پاؤندے نشان بڑے جاجہ کار دے پاؤندے نشان جاجہ کار دے بندے دے بچھے پاؤندے ہاں پاؤندے تک آگے لیکن اللہ دی مدد آئی مکڑی نے جالا بنایا سی اس بات کبوتری نے انڈے دیتے ہاں وہ سمجھے ہاں گار باندے تھے سو سال بہت دیر تو یعنی کہ کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ جالا بھی انڈے بھی نے کبوتری دیتے تھے کوئی بھی نہیں داخل ہوئے آنا پھر وہ گزر گئے ساں ایسگار سامنے ٹاپ پہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ والا یہاں پہ ہے جی گھار تو اوپر تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں کم از کم تین ساڑھے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اوپر جاتے ہوئے تو ابھی جانا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ روزہ رکھا ہوا روزے کی حالت میں مشکل ہے تو اب ایسا کریں کہ صبح صبح آئے ہیں یہاں پھر رات میں جو آپ چڑھ سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی نصیب ہوا تو ضرور انشاءاللہ چڑھیں گے اوپر ابھی ہم جا رہے ہیں جی مدان ارفات اور وہاں پہ مکرم بھائی بتا رہے ہیں ایک پہوڑ ہے جبل رحمت پہار ہے وہاں پہ جا کے آپ کو بتاتے ہیں اس کی ہسٹری حاج کے لیے مدان ارفات آنا ضروری ہے یہاں پہ ایک مسجد نمرہ اس میں بھی کچھ لوگ جو خطبہ ہوتا ہے حاج کا خطبہ وہ مسجد نمرہ میں بھی ہوتا ہے اور یہاں باہر بھی کھہمے لگے ہوتے ہیں مسجد نمرہ میں اس میں بند تین لاکھ حاجیوں کی گنیائش ہے باقی کیونکہ حاج کے اوپر تو حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ کھہمے بھی لگے ہوتے ہیں اور خطبہ جو ہے وہ کھولے مدان کے نیچے ہی سنا جاتا ہے یا استاد ہی یہ جو ماشاءاللہ لاسٹ یئر حاج گزرا ہے جس میں زین بھئی حاج کر کے گئے ہیں یہ وہ والی جگہ ہے جی ماشاءاللہ کھہمے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ رمضان کے فوراں بعد یہاں پہ کام شروع ہو جائے گا کھہمے لگنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ حاج قریب ہوتا ہے اور اتنے لوگوں کو منیج کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر تقریباً ابھی بھی کئی نہ کئی کام ہو رہا ہوگا چھے ماہ سنا کہ یہاں پہ کام ہوتا رہتا ہے الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں میدانِ عرفات ابھی پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے حاجی جو ہیں زائرین وہ اوپر چڑے ہوئے ہیں آپ نے بھی اوپر چڑنا ہے میں تو نیچے ہی آپ کا انتظار کروں ہمارا سفر جی ابھی شروع ہو چکا ہے یہ ہم نے اوپر جانا ہے پہاڑی کے تو یہ سیڑھییں لگی ہوئی ہیں اس کے لئے جی ہم اوپر جائیں گے یہ جو پہاڑی ہیں یہ پہاڑی جبل نور ہے پہا جاتا ہے نا جو یہاں سے ہمیں پتا چلا ہے مطلب یہاں پہ گائیڈر بتا ہوتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ماہ واؤ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کی گائیتان ایک مشرق کی طرف یعنی گل پار دیا تھا ایک مغرب کی طرف پھر جب ان کو احساس ہوا ان نے اللہ سے اوپر کی جائے بہت بڑی گلتی ہو گئی یا ہم اپنی جانوں پر ضرور کر بیٹھے یا اللہ ہمیں معصول ہے تو جب توبہ قبول ہوئی تھی ان کو جب اکٹھا کیا گیا تھا وہ اس جگہ بھی اکٹھا کیا تھا اس پہاڑ کے پہاڑ یہ جو پلر نظر آ رہا ہے اور دوسرا اس پہاڑ کو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا اس کی جگہ میں چھتے نہیں ہے لیکن کہا جاتا کہ اس پہاڑی کے اردگر گئی پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے خطبہ دیا تھا یہ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں با رہنا کہ آج تین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہو یہ اوپر جی احتیاطاً لکھا ہوئے کہ ایسے چومنا منہ ہے لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ آکے چومتے ہیں اور ساتھ نام بھی لکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپر پلر کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں ادھر بھی دیکھیں سارے نام لکھے ہوئے ہیں یہ لکھنا منہ ہے لیکن پھر بھی لوگ لکھ جاتے ہیں پہلے جی یہ رستے نہیں بنائے ہوئے تھے پہلے ایسے ہی لوگ پہاڑوں کے پتھروں کے ذریعے ہی اوپر چڑھا کرتے تھے لیکن ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیڑھیاں جو وہ بنا دی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں جی جو مدانِ حشر لگے گا وہ بھی اسی مدانِ عرفات نہیں ہی یہ وہ رستہ ہے جہاں سے حاجی مزدلفہ جاتے ہیں مسجد نمرا سے ہو کر اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا سعودی اور مینہ اوپر شاور وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے حاجی جو ہیں وہ گزرتے ہیں مزدلفہ کے لیے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں یہاں پہ نوز الحاج کی رات جو ہے نا حاجی کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں اور یہاں سے کینکریاں بھی کٹھیاں کرتے ہیں جو شیطان کو مار بھی ہوتی ہیں انچاس انچاس کینکریاں یعنی کہ فورٹی نائن کینکریاں یہاں سے اٹھاتے ہاتھ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کینکریاں بھی نظر آ رہی ہیں سکلین بھائی ابھی ہم پہنچے ہیں مقام اسماعیل یعنی وہ جو چھوٹی سے آپ کو وہ گدی نظر آ رہی ہے نا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زبا کرنا چاہا تھا تو کیونکہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم کا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھے تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتہ جنت سے دنبا لے کہ اللہ کے حکم سے آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکہ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ میرا بیٹا ہے تو کہیں اللہ کے حکم کی نام فرمانی نہ جائے تو انہوں نے جب شوری چلا ہی تو فرشتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا کہ ان کی جگہ دنبا لکھا دیا جب انہوں نے شوری چلا دی تو بعد میں انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی اٹھائی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور جو زبا ہو گیا وہ دنبا حمدللہ جی زیارتیں وغیرہ ہم کر کے ابھی آ چکے ہیں جی افتاری کرنے کے لئے ایک جگہ پہ رکے ہیں آن جی معظم بھائی کیا سسٹم ہے ماشا رائدن ابھی افتاری کے لئے رکے ہیں افتاری کرتے ہیں اور پھر چلیں گے جی واپس پیچھے چیک کریں ماشا اللہ سارے بھائی جی بیٹھیں افتاری کرنے کے لئے روڈ سائیڈ پہ بیٹھ کے ہم افتاری کر رہے ہیں ماشا اللہ الحمدللہ افتاری کرنے کے بعد جی ابھی ہم پھر سے کھانا کھانے آگئے ہیں کیونکہ ہمیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی وہاں پہ جس ہم نے افتاری کی ہے آج چوہے نا وہاں پہ چاول ہمیں نہیں مل سکے ختم ہو گئے تھے چاول تو ابھی سارے چکری جڑی چانس ماشا اللہ زندہ باد ماشا اللہ ہمارا اور آڈر آ چکا ہے تال سات علوکیمہ مطر الحمدللہ جی ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد یورانہ اور یہ بس مسجد آئیشہ بھی جائے گی وہاں سے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ احرام باندیں گے اور الحمدللہ اللہ بھاکہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے آج ہم دوسرا عمرہ کرنے والے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دوسرا عمرہ ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ تو باقی احرام باندیں چل کے اور دو نوافر ادا کریں گے اور آج ہماری کوشش ہے کہ کھانا کعبہ کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ افتاری کی جائے اور وہاں پہ نمازیں پڑی جائیں انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں احرام باندیں گے الحمدللہ جی بس جاؤ وہ چلنا شروع ہو چکی ہے یہ ابھی پہنچ چکے ہیں ہم مسجد آئیشہ اور ابھی یہاں سے احرام باندھے ہیں یہ سارے بھائی ابھی باندھ رہے ہیں احرام الحمدللہ جی ہم نے احرام باندھ کے اور نمازیں دو نفل ادا کر لیے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں پھر سے حرام یہ تھی بیچے مسجد آئیشہ یہ سامنے بس ہے جس میں ہم نے بیٹھ کے جانا ہے الحمدللہ جی ساتھ چکر جاؤ پورے ہو چکے ہیں ابھی ہم افطاری کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جی افطاری کرنے کا موقع ملے جی الحمدللہ تواف جی ابھی رک گیا ہوا ہے اور ابھی بھائی جی اپنے لائنوں میں بیٹھ رہے ہیں اب افطاری ہوگی اس کے بعد پھر سے جی تواف شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی ساتھ ساتھ خجوریں جو ہوا تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خجوریں تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور سامنے ماشاءاللہ خانہ کعبہ ہے جی بالکل سامنے ہم بیٹھ کریں ابھی جی یہاں سے آب زم چم پیتے ہیں اس کے بعد جی پھر صحیح کرتے ہیں بين ماشاءاللہ احمد اللہ جی عشاقی نماز پڑھ لی ہے ہم نے تراویاں بھی پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی دیکھیں جی ہم خانہ کعبہ بھی اوپر والا فلور ہے اس کے اوپر کھڑے ہوگے ہم نے ماشاءاللہ تراویاں پڑھی ہیں بھی میں آپ کو اوپر سے ویو دکھاتا ہوں سب سے لاشت والی منزلن جو وہاں پہ کھڑے ہوگے ہم نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ یہ نیچے ماشاءاللہ خانہ کعبہ یہ دیکھیں الحمدللہ جی یہ پیچھے کھانا کھانا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ کھڑے ہوگے ہم نے تراویاں پڑھی ہیں الحمدللہ جی بھوک بہت لگی ہوئی تھی افتاری کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھایا بس پانی پیا تھا تھوڑا سا اور خجور کھائی تھی ابھی آلو پالک کڑی پکوڑا کرم بھائی کے فیوریٹ چاول ہیں بھی پھر سیٹیل کرواتے ہیں اور پھر جا گے جی احرام ہوتا رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی نماز فجر ہم نے ادا کر لی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں جی صبح صبح بارش ہوئی ہے جی ماشاءاللہ مکہ میں جی ہمیں بارش دیکھنے کے ملی ہے ماشاءاللہ 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 جی حرم پاک جی دیکھیں ماشاءاللہ تمیر ہے بھی یہ والا حصہ مکمل ہو چک ہے تقریباً آلموس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سامنے فرنٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے بہت سارے گیٹس جو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس طرف دیکھیں جی ابھی یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور یہ مسجد ماشاءاللہ کھلی کی ہے انہوں نے جی بڑی بارش جی آ چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بارش ہو رہی ہے مشینے جو وہ پانی دڑا دڑا اٹھا رہی ہیں نیچے سے پتھر کو سکھا رہی ہیں ماشاءاللہ چیک کریں آج کا vlog جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فاملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جد سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ مل دیکھ نہیں اور اچھی ویڈیو کا ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ